میں اتنے عرصے سے انیمپلائٹ ہوں ایک بابا جی کے پاس گیا انہوں نے وظیفہ بتایا وظیفہ بھی میں نے کیا لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا دعا بھی کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں جوا بھی نہیں لگی تباہی ہے عبدالدرہم کے لیے اور عبدالدنار کے لیے کون جو پیسے کا بندہ ہے عبدالدرہم پیسے کا غلام ہے پیسے کا بجاری ہے اس کے لیے تباہی ہے رزقی ٹینشن نہیں لینا محنت کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی گھر بیٹھ جانا سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا سر پہ سوار نہیں کر لینا عبدالدرہم عبدالدنار نہیں بن جانا عبداللہ بننا ہے اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی چڑیوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی پرندوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی بغیر مانگے رز دیتا ہے نون مسلم اللہ سے تو نہیں مانگ رہے اللہ دے رہا ہے اللہ نے تو بیل گیٹس کا بھی رز لکھا ہوا ہے اللہ نے تمام لوگ کا رز لکھا ہوا ہے تو رزق آ کر رہے گا اسی لئے توقع اللہ سبحانہ وتعالی پر رہی اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے میرا کیا بنے گا میرا کیریئر کیا ہے کیریئر اللہ بناتا ہے سکوپ اللہ بناتا ہے یوسف علیہ السلام جب کوئے میں تھے اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں میرا کیا بنے گا تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں توقع اللہ پر کرنا ہے ہے بڑا مشکل کام اسی لئے تو اس کا ثواب ہے اسی لئے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے کیونکہ مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کرتا زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں اسپیشلی رسک ہی جب بات آتی ہے اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لئے اگر آپ اللہ تعالی سے تعلق رکھیں گے اور اگر نہیں بھی ریڈی اگر آپ کچھ دیر کے لئے انیمپلائیڈ بھی ہیں کچھ دیر کے لئے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے جیسے کچھ لوگ میرے پاس ایک ینگ سٹر ہے انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا دعا کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دی نماز بھی چھوڑ دی دعا کرنی بھی چھوڑ دی میں اتنے عرصے سے انیمپلائیڈ ہوں میں ایک بابا جی کے پاس گیا انہوں نے وظیفہ بتایا وظیفہ بھی میں نے کیا پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا دعا بھی کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں جواب بھی نہیں لگی تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے جھوپڑی میں رہتا اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ میری جواب لگے گی تب ہی میں اللہ کی وظیف کروں گا تو غریب آدمی تو پکا پکا ایتھیسٹ ہے کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں اس بیچارے کے پاس تو دو تین وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب تو دیکھیں یہ چیز کو کرائیٹیریا نہیں بنے اللہ is not genie in the lamp نعوذ باللہ الہدین والا concept نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا genie نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراں آپ کے سامنے اللہ is not genie in the lamp اللہ is your lord اللہ ہمارا رب ہے بجائے کے یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لئے کیا کر سکتا ہے اور یہی ہمارا downfall ہے یہی ہماری امت کا downfall ہے صحابہ کی سوچ تھی what can I do for Allah میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں دین کی باتیں فہلانا سکھ کا یہ چاریہ ہے صواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں